شکستہ حال ہے تو کیا ارادہ پنا پک پک آئے مدینہ کی زیارت کے لیے ایک روز جانا آئے مدینہ کی زیارت کے لیے ایک روز جانا آئے عبادت ہی عبادت ہے وظیفہ ہی وظیفہ ہے عبادت ہی عبادت ہے وظیفہ ہی وظیفہ ہے ہمارا مشغلہ ہی نات لکھنا نات پڑھنا ہمارا مشغلہ ہی نات لکھنا نات پڑھنا ادھر اس لئے میری طرف آنے سے ڈرتے ہیں ادھر اس لئے میری طرف آنے سے ڈرتے ہیں میرے دل میں میرے آقا کی آدموں کا اجالا ہے میرے دل میں میرے آقا کی آدموں کا اجالا ہے ازل سے تابد یکسا کرم ہے اہل عالم پر ازل سے تابد یکسا کرم ہے اہل عالم پر شہکونین میرا ہر زمانے کا مسیحہ ہے شہکونین میرا ہر زمانے کا مسیحہ ہے اس پر تھوڑی سی توجہ دیئے گا اٹھا یا حضرت فاروق نے اسلام کا پرچن اٹھا حضرت فاروق نے اسلام کا پرچن یہی تو ہے سبب جو کفر میں کورا برپا ہے بڑا گنگنڈا خیال نجدیت ہے اس لئے ارکم بڑا گنگنڈا خیال نجدیت ہے اس لئے ارکم بڑا گنگنڈا خیال نجدیت ہے اس لئے ارکم برینی والے سابون سے رگڑ کر میں نے دھویا ہے سبان اللہ وہ آشکانِ نبی کا سفیر ہو جائے لکھے جو ناد عدیبِ شہیر ہو جائے مطالعے میں جو رکھے ہدایے کے بخشیس وہ ملکِ شیر و سخن کا وزیر ہو جائے اس عظیم الشان ترہی ناتیہ مشاعرہ کی صدارت خود حضور صاحبِ سجادہ موینِ ملت مفتیِ شہرِ بنارس حضور شیخِ طریقت حضرت اللہ جو اپنے سر پہ صدارت کا تاج رکھتے ہیں ہمیشہ اپنا وہ عالی مزاج رکھتے ہیں صحت خراب بھی محفل کی ہو تو کیسے ہو جو صدر ہیں وہ مکمل علاج رکھتے ہیں بس دعا کریں کہ ربِ قدید اس محبت کو قبول فرمالے تشریف لا رہے ہیں ایک عرصہ سے اوفقِ شیر و عدب پہ آفتاب بن کر جگمک جگمک کرنے والے والے ہیں حضرتِ قاسم ندیمی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں رضا کی پیروی ہم لازمی سمجھتے ہیں کہ وہ رضا کی پیروی ہم لازمی سمجھتے ہیں کہ وہ حلاوتیں عشقِ نبی سمجھتے ہیں وہی ہیں شیر و سخن کے امامِ گوہر جو ان کے بعد ہیں ہم مقتدی سمجھتے ہیں سبحان اللہ